بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں ہوں روشان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں جوسز اینڈ کوکنگ چنل میرے پیار پیار ویورز آج میں آپ کے لئے سیب اور چیکو کا ملچک لے کر آیا ہوں چلیں آیا تو آپ کو سیب اور چیکو کا ملچک بنا کر دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں جوس میں ہمیں کون کون سے انگریڈنٹس چاہیے ہیں یہ سیب کو ہم نے اچھی طرح سے کاٹ لیا ہے یہ چیکو کو بھی کاٹ کے رکھ لیا ہے اور آئس کیوبز چینی ہاف لیٹر ملک چلیں آیا تو جوس بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جب بھی جوس کے لئے کوئی بھی فروٹ استعمال کریں تو وہ اچھی کوالٹی کے استعمال کیا کریں اس میں یہ ہاف لیٹر جود ہمیں اٹھ کر رہے ہیں چینی اس میں آپ اپنے حساب سے ٹیسٹ کے مطابق اٹھ کر لیں میٹھا کھمیاں زیادہ جتنا آپ نے رکھنا ہو اسے حساب سے آپ اس میں جینی اٹھ کر لیں اس میں آئس کیوبز اٹھ کر لیں ہاکہ ہمارا جز بنتے وقت ہی بلکل تھنڈا ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم گلاس میں آپ سرکھ کرنے سے پہلے آئس کیوبز اٹھ کر لیں آپ اپنے گیسٹ کے ہیں فرنڈز کو کوئی بھی جوشیں شربت سرکھ کریں تو گلاس میں آئس کیوبز ضرور ڈال لیا کریں جوش جتنا زیادہ اٹھنڈا ہوتا ہے اتنا ہی اچھا لگتا ہے اس لئے آپ ہمیشہ کوئی بھی جوشیں شربت سرکھ کرنے سے پہلے گلاس میں آئس کیوبز اٹھ کر لیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سبان اللہ الحمدللہ دیکھیں فرنڈز چیکو اور سیب کا ملچیک ہمارا تیار ہو گیا ہے آئی اوپ سو فرنڈز آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو ضرور لائک کریں چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں یہ آپ کا پیار اور محبت ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز اور بھی بناتے رہیں ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹس میں ہمیں یہ بھی بتائیے گا اگر آپ کو رویلی سپیس چاہیے ہوں تو انشاءاللہ ہم آپ کے لئے امتر ضرور ویڈیوز بنائیں گے تب تک کے لئے چائف روشان احمد کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں گا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ